گندم کے بعد سرسوں جوار اور تل مارکیٹ میں زبردست تیزی آ چکی ہے پنجاب کی بڑی منڈی غلم منڈی اکاڑا سے زرائیہ جناس کے تازہ تنی ریٹ آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے بات کریں گے گندم کے حوالے سے حکومت کی سختی کے باوجود حکومت کی ترہ ترہ کی دمکیاں پوف نٹ کے اوپر لکھ کر ترہ ترہ کی ہر ترہ کی دکان کے اوپر بیج دینے کے باوجود بھی اس وقت گندم مارکیٹ میں نہ رکنے ولی تیزی کا سلسلہ جاری اور ساری ہے آئی ایم ایف نے واضح کر دیا ہے کہ پنجاب حکومت گندم اور کماند کے ریٹ سے اپنے آپ کو مکمل طور پر علیدہ کرے کسی قسم کا سپورٹ پرائز جو ہے حکومت اعلان نہیں کرے گی دیکھتے ہیں کہ جب سپورٹ پرائز گندم کا اعلان نہیں ہوگا تو اس کا مارکیٹ کے اوپر کتنا اثر پڑے گا کیونکہ حکومت کے پاس اس وقت اپنی تھوڑی بہت گندم موجود پڑی ہے اور گندم کے ریٹ کو کنٹرول کرنے کا وائد راستہ جو اس وقت حکومت کے پاس ہے وہ گندم کا سستا کوٹہ ریلیز کرنا ہے لیکن دیکھتے ہیں حکومت کب تک وہ کوٹہ ریلیز کرے گی لیکن ان سب کے باوجود گندم کا جو ریٹ ہے وہ ہمیں کافی اچھا لگ رہا ہے آج بھی پنجابی گلہ منڈیاں کم از کم ریٹ کی بات کریں تو ساڑھ ستائیس او رپیہ اور زیادہ سے زیادہ بات کریں تو ساڑھ اٹھائیس او رپیہ تک پنجاب کی منڈیوں کے اندر خریدو فروخت چوری چھپے یا ظاہری طور پر ہو رہی ہے لیکن اس کے برعکس اوپن مارکیٹ میں گندم کے ریٹ اس وقت انتیس او رپیہ سے لے کے تین ہزار پیہ تک پہنچ چکے ہیں آورال ریٹ کی بات کریں تو گندم مارکیٹ کے اندر زبردست تیزیاں میں دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ فلور میلز کے ریٹ کی بات کریں تو کل سے لے کے اب تک لاہور کی کافیتا فلور میلز کو نوٹسز ملے ہیں لیکن اس وقت بھی لاہور کا جو لوڈ مال کا جو ریٹ ہے وہ بھی ساڑھ اٹھائیس او رپیہ چل رہا ہے جبکہ ساڑھ اٹھائیس او رپیہ چل رہا ہے جبکہ فیصل آباد کی فلور میلز کی ریٹ کی بات کریں تو انتیس او بیس رپیہ سے لے کے انتیس او تیس رپیہ تک اس وقت گندم کے ریٹ چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں دیگر اجناز کی تو سب سے پہلے بات کریں گے لال جوار کے حوالے سے لال جوار کی مارکیٹ 32 سو پر آئی اور دوبارہ پھر تیز ہو کر 45 سور پہ تک پہنچ چکی ہے میں نے سگنل دیا تھا آپ کو لال جوار کا کہ اس کو لازمی اپنے سٹاگ میں رکھیں یقینی طور پر لوگوں نے برپور منافع کمائے ہوگا مارکیٹ 32 سو پر آئی اور 32 سو سے واپس پھر دوبارہ جو ہے 44 سور پیسے لے کے 45 سور پہ تک پہنچ چکی ہے جبکہ سرسوں کی بات کریں تو سرسوں مارکیٹ میں برپور تیزی آ چکی ہے آج بھی غلہ منڈی اکارہ میں سرسوں کے ریٹ کی بات کریں تو کم از کم ریٹ بھی اب 7000 ریٹ تک چل رہا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ ریٹ کی بات کریں تو 76 سور پہ تک ریٹ پہنچ چکے ہیں آورال ٹرینڈ کی بات کریں تو سرسوں مارکیٹ کافی اچھی چل رہی ہے مارکٹ آورال تیزی کی جانی میں اس کے ساتھ دیگر اجناس کی بات کریں تو تیل مارکٹ میں دوبارہ پھر دھماکے دار تیزیوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے تیل آورال آرائیول اب کم ہو رہی ہے اچھے کالٹی والے تیل کی ڈیمانڈ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے مارکٹ کے ریڈ کی بات کریں تو چودہ ہزار پیس لے کے چودہ ہزار پانس روپے تک اچھے کالٹی والے تیل جو ہیں فروخت ہو چکی ہیں اس کے ساتھ اگر بات کریں مکی کے حوالے سے تو مکی مارکٹ میں بھی برپور تیزی کا سلسلہ جاری ہے آورال ریڈ کی بات کریں تو نارمل اور ڈیمج کالٹی مکی غلام انڈیو کارڈم یا تیس سو رپے سے لے کے چوبیس سو اور پچیس سو رپے تک فروخت ہوئی جبکہ مختلف کالٹی کے ساتھ سے جو مکی ہے پچیس سو رپے سے لے کے اٹھائیس سو رپے تک فروخت ہوئی اس کے ساتھ اگر بات کریں مکی کے حوالے سے تو پندرہ زیر نو کی مارکٹ کافی اچھی چل رہی ہے پندرہ زیر نو کی ریڈ کی بات کریں تو غلام انڈیو کارڈا میں آج کم از کم ریڈ جو ہے بتیس سو رپے رہے اور زیادہ سے زیادہ ریڈ کی بات کریں تو انتالیس سو رپے سے لے کے چار ہزار پہ تک فروخت ہو چکی ہے تو یہ تھے جناس کے تغدری ریڈ انشاءاللہ مزید نئے ویڈیو میں نئے ریڈ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ